اب ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں پہلے فرمایا ایلہ نہ کریں جو لوگ کر لیتے ہیں سنی کرنا چاہیے اگر ایلہ کر لیا تو چار مہینے کی مولاد ہے چار مہینے میں بیک آتا اپنی بات سے تو ٹھیک نہیں تو بیوی ہاتھ سے گئی اس کے بعد فرمایا اب طلاق تو ہو گئی تو کیا بیوی جو چار مہینے سے ایک ظلم برداشت کر رہی تھی یعنی بیوی شہر سے دور تھی ایک تکلیف وہ برداشت کر رہی تو کیا آپ وہ فوراں دوسرا نکا کر لے فرمایا نہیں اب طلاق ہو جائی تو کیا کرنا ہے فرمایا وہ عورت اپنے آپ کو تین حیث آنے تک روکے رہے ویڈ کرے گی اور پھر اس کے بعد یعنی تین حیث عدد گزارے گی جو میں نے پہلے جو ہے فرائیڈے کا منبوکس میں بتا دیا تین میں ہماری کا کیا مطلب ہے وہ اس طرح اپنی عدد مکمل کرے گی اور اس کے بعد جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی اجازت فرمایا اور جنہوں عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین مرتبہ حیث آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں یہ یہاں تک ہو گیا اس کے بعد فرمایا اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لئے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیث پیدا کیا ہے اسے چھپائے یعنی اللہ نے جو ان کے حمل میں رکھا ہے وہ پرگنٹ ہیں یا نہیں ہے اس بات کو وہ چھپائیں گی نہیں اگر وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے طلاق کے مطالق میں نے بتایا تھا فرائیڈے کمنٹ باکس کے اندر بھی کہ طلاق کی عدت الگ الگ ہے اور اسی طرح عدت الگ الگ ہے طلاق کی نہیں عدت الگ الگ ہے تو تھوڑا سا اور میں اس سے زیادہ ایکسپلینر آپ کو یہاں کرتا ہوں کہ اگر میہ بیوی مطلب دو لوگوں کی شادی ہوئی شوہر اور بیوی دونوں بن گئی نکاح کے بعد لڑکی کی ودائی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن دونوں خاندانوں دونوں پدیوار میں کسی وجہ سے کوئی انسنی کہاں سنی ہو گئی جس کی وجہ سے خدا خاصتہ اس کو طلاق ہو گئی تو اس صورت میں عورت عدت نہیں گزارے گی کچھ بھی لیکن اگر ودائی ہو گئی اور ودائی کے بعد دونوں نے ملاقات کر لی خلوط سہیہ اس میں ہو گئی اور اس کے بعد اگر اس نے دوسرے دن بھی اگر خدا نہ کرے طلاق دے دی تو پھر اس عورت کو عدت گزار نہیں ہوگی یہ ہے طلاق کی عدت لیکن پھر اس میں یہ دیکھنا ہے یہ تو شروع دن کی بات ہوگی اب کوئی زندگی گزار رہا ہے شادی کے تین چار پانچ سال ہو گئے پھر اس کے بعد اس کے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بیوی پریگنٹ ہے یا نہیں اگر پریگنٹ نہیں ہے تو پھر اس کی طلاق کی عدد جو ہے وہ بتا دیا کہ تین حیث ہے لیکن اگر اس کی عورت جس کو طلاق پڑی ہے وہ عورت اگر پرگنٹ ہے تو اس کی طلاق کی عدد اس کے وضائے حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے چاہیں بچے کی پیدائش دوسرے دن ہی کیوں نہ ہو جائے اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو چکا تو اس کی جو عدد ہے اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ عدد اس کی یا تو چار مہینہ دس دن ہے اگر پرگنٹ نہیں ہے تو اور اگر عورت پرگنٹ ہے تو پھر اس کے جو وضائے حمل یعنی بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس کی عدد قدم ہو جاتی ہے چاہیں شوہر کی وفات کے ایک گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو تو عدد کے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی